جانوروں کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے انبیاء رسول کو منتخب فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار اور اپنا محبوب بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ رکھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے ہیوانات، نباتات اور جمادات الغرز کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے ایک مرتبہ ایک اون بے قابو ہو گیا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس اون سے فرمایا میرے قریب آؤ تو وہ اطاعت گزاری کرتا ہوا خدمت میں حاضر ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکیل ڈال کر اسے مالک کے حوالے کر دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو جہانوں میں نافرمان جنوں اور انسانوں کے سوا ہر کوئی جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں عیدالعظہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ مبارک میں چھری لیے آئے تاکہ قربانی کی جائے تو اونٹ جذبہ عشق سے معمور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے زبا ہونے کے لیے بے چین و بے قرار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ایک اونٹ دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی گردن بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیتا اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جذبہ عطا فرمائے آمین